یہ یوتھ نیوز نیٹ ورک کیا ہے اور اس پروجیکٹ کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ایک ایسا میڈیا چینل ہے فر پاکستانی یوتھ کہ جہاں پر all kind of content جو ہم نے پروڈیوس کیا ہے وہ یوتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے یوتھ نیوز نیٹ ورک کا خیال ہمیں اس لیے آیا انفرچنٹلی ہمارے وہ 64% یوتھ کے جن کے لیے ہمیں گائیڈنس اور سپرویوینز کی ضرورت ہے ان کے لیے انفرچنٹلی کوئی اس طریقے کا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا how we are different from others تو ہم اس پوری ایک strategy پوری ایک thought اور پوری ایک mindset کے ساتھ اس کو لے کے آئیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علی رحمان آج اس شخصیت سے ہم آپ کا تعرف کروانے جا رہے ہیں وہ اپنے ویب چینل یوتھ نیوز نیٹ ورک کے وائس پریزیڈنٹ ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گزشتہ دس سالوں سے مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ منسلک رہے اور اس میں آپ کا تجربہ بھی شامل ہے مختلف قسم کے مارکٹنگ اور بزنس ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو آپ نے ہیڈ کیا آپ سکائلائن یونیورسٹی شارجہ میں بطور کنٹری ہیڈ بھی کام کرتے رہے اس کے علاوہ سپیریئر یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں بھی آپ نے کام کیا آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور یوتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ شکیل احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا مجھے بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی کہ یہ یوتھ نیوز نیٹورک کیا ہے اور اس پروجیکٹ کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا سب سے پہلے جی علی رحمان صاحب تینکیو بری مچ بہت شکریہ آپ کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا فور انیوٹیشن بڑا زبادہ سوال آپ نے کیا اور یہ کرکس بھی ہے آج کی ہماری اس ڈسکشن کا یوتھ نیوز نیٹورک بسیکلی یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ایک ایسا میڈیا چینل ہے فور پاکستانی یوتھ کہ جہاں پر آل کانٹنٹ آل کانٹ آف کانٹنٹ جو ہم نے پروڈیوس کیا ہے وہ یوتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے ہمارے یوتھ نیوز نیٹورک کا خیال ہمیں اس لیے آیا کہ پاکستان میں آپ دیکھیں جہاں پر اتنے مین سٹریم میڈیا موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے کارٹونز کے چینلز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بہت سارے چینلز موجود ہیں فیشنز کے لیے ہیں لیکن انفرچنٹلی ہمارے وہ سکسٹی فور پرسنٹ یوتھ کے جن کے لیے ہمیں گائیڈنس اور سپرویجنز کی ضرورت ہے ان کے لیے انفرچنٹلی کوئی اس طریقے کا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا تو اس تھوٹ کو مینڈ میں رکھتے ہوئے اپنے یوتھ کو اپنے سکسٹی فور پرسنٹ یوتھ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ انیشیئیٹیو لیا تاکہ ہمارے پلیٹ فارم سے کچھ نہ کچھ ان کی لرننگ ڈیولپمنٹ اور ایک پوزیٹیو وائبز جو ہیں اپنے پاکستان وہ یوتھ میں بھی پاکستانی نوجوانوں میں بھی اور ریسٹ آف دو دنیا تک بھی وہ جا سکے یہ تھا ہمارا بسیکلی ایک مین تیم این موٹیو بہائنڈ وائین این نیوز یوتھ نیوز نیوز نیٹورک سر میں آپ سے یہاں پہ یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے یوٹیوب چینلز بھی ہیں بہت سارے ویب چینلز بھی ہیں جو یوتھ پہ فوکس کرتے ہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کا چینل ان سے مختلف ہے یا ان سے زیادہ پروڈکٹیو ہے زبادست آئی وانٹڈ کہ آپ یہ سوال پوچھیں مرے سے دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ویب بیس چینل کی انفورچنٹلی یہاں پر ہمارے پاکستان کے اندر اگر آپ یوتھ میں دیکھیں انٹیلیکچولز میں دیکھیں یا ایک اوور آل آڈینس میں آپ دیکھیں تو ویب بیس چینل کا نام سنتے ہی وہ پاپولارٹی وہ امیج اور وہ ایک سوچ ذہن میں نہیں آتی جو ایک مین سٹریم میڈیا کا نام ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے اور یہ آثنٹک بات ہے یہ ریالٹی بھی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو انڈویجول بھی لوگوں کو ایک لیبرٹی ہے ازادی ہے یوٹیوب کے اوپر چینل بنانے کی فیس بک کے اوپر پیج بنانے کی تو آپ یہ کہیں کہ ملینز اف پیجز انڈ یوٹیوب چینلز ار اگزسٹنگ ہیر ان پاکستان لیکن ہمارے جو چینل کی جو ہاو وی ار ڈیفرنٹ فرم آدرز تو ہم اس پوری ایک سٹیٹیجی پوری ایک تھوٹ اور پوری ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو لے کے آئیں اور ہمارا یہ جو چینل ہے اس پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بیٹ لے کے آپ اس کے اوپر کوئی بات کر رہے ہوں یا اسی بیٹ کے اوپر آپ یوٹ کو گائیڈ کر رہے ہوں بلکہ ہمارے پروگرام یہ ایک ورسٹائل چینل ہے جس کے اندر ہم تمام بیٹس کے اوپر کام کرتے ہیں تمام یونرز کے اوپر کام کرتے ہیں جیسے انفرٹینمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ شو بیز پہ بھی ہے اسلامی پوائنٹ اف ویو کو بھی مائنڈ میں رکھتے ہیں سپورٹس پہ ہم کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ایک مین سٹریم میڈیا کے اوپر ایک کمپلیٹ فل فلج جو لیسنشور چینل ہے اس کے اوپر جو ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے ہماری بھی کمپلیٹلی ویسی ہی ٹرانسمیشن ہیں جس میں بولٹنز بھی موجود ہیں لیکن انٹرسٹنگلی میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ وائن این نیوز کے اوپر جو بھی آپ بولٹن سنیں گے وہ ایسا بولٹن ہوگا جس میں کوئی پینک نہیں ہوگا کوئی نیگٹیوٹی نہیں ہوگی وہی ساری کی ساری خبریں اور وہی سارے کا سارا کانٹنٹ ہم پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں جس سے کسی نہ کسی وی میں یوت کے اندر لرننگ ان کے اندر ڈیویلپمنٹ کا ایک فیکٹر شامل ہو اور خاص طور پر اس دور میں جہاں پہ ہر طرف سنسنی ہے ہر طرف آپ یہ کہلیں کہ نیگٹیوٹی ہے سو اس چیز کو اسکلیٹ کرنے کے لیے یا اس کو الیمنیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ جو انیشیئیٹیو لیا ہے یوت نیوز نیوز نیٹورک کا وہ یہی ہے کہ پوزیٹیو ایمیج جائیں پوزیٹیو نیوز جائیں ایک خوپ جو ہے وہ ہمارے یوت کے درمیان کریئٹ ہو سکے اور سوسائٹی کے درمیان اور ساتھ ساتھ وہ لرن انڈ ڈیویلپمنٹ کے جو آسپیکٹ ہے وہ بھی ان کے ذہن اور ہمارے بھی مائنڈ میں یہ ہو کہ ہم ان کو کوئی نہ کوئی ایسا کانٹنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں جن سے ان کی پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے سر آپ نے ابھی پوزیٹیویٹی کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایجوکیشن کی بات کی مجھے یہ بتائیے گا ہماری یوت کے لیے جو آپ کے چینل کو اب دیکھیں گی یا جو شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا آپرچونٹیز ہیں وہ آپ کے چینل سے کیا کیا نالچ لے سکتے ہیں اور کن کن آپرچونٹیز کو اویل کر سکتے ہیں یوت کے لیے کیا ایک پروسپیکٹیو ہے ہمارے چینل میں جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں پوزیٹیویٹی کی بات کرتے ہیں دیکھیں ایک اور چیز یہاں پہ الیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جب پاکستان کے اندر ایک مونٹائزیشن کا کانسپٹ آیا یوٹیوب چینلز کا کہ جہاں سے وہ ارننگ منی والا فیکٹر آیا تو بہت سارے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ سوشل میڈیا اور ڈیجٹل میڈیا میں اتنی پذیرائی ہوئی ہے وہاں پہ اس کے نیگٹیو ایلیمنٹس بھی بہت زیادہ ہیں لیکک مونٹائزیشن کے چکر میں ویڈیو ویو کروانے کے چکر میں ایسی ایسی نیوز جو ہیں وہ ہمارے یوت کے درمیان ایسی ایسی ویڈیوز ہمارے یوت کے درمیان روٹیٹ ہو رہی ہیں جن سے ایکچولی ان کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے اگر مونٹائزیشن میں دیکھیں تو کوئی تین منٹ کے لیے ویورز کا دیکھنا اس میں ضروری ہوتا ہے that technical people knows اب وہ تین منٹ کے لیے وہ یوت کو اس طریقے سے ان کہانیوں میں انگیج کرتے ہیں جو بلکل ان کے لیے یوز لیس ہوتی ہیں یا کسی بھی ویور کو وہ بلکل ان کے لیے یوز لیس ہوتی ہیں تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو آپ ایجوکیشن اور لرننگ کی بات کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں ایجوکیشن کے اوپر یا ہماری جتنے بھی نیوز ہیں تو these are not much entertaining for the viewers because لرننگ انڈیویلپمنٹ ویسے بھی ہمارے یوت کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ کچھ سیکھنے کی باری آئے تو تھوڑا کتراتے ہیں پیچھے آٹ جاتے ہیں لیکن ہم وہ منٹائزیشن کی دورڑ میں نہیں ہیں ہم اس دورڑ میں نہیں ہیں کہ سٹوڈنٹ کو ویورشپ بنانے کے لیے کسی بھی طرح کا کانٹنٹ جو ہے وہ ہم اپنے چینل کے اوپر وہ براڈکاسٹ کریں بلکہ ہم جو ایک ویجن اور مشن کے ساتھ آئے ہیں اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور وہی ایک لرننگ انڈیویلپمنٹ اپورچنوٹی ہے ہمارے یوت کے لیے اور خاص طور پر آپ نے بات کی کہ ان کے لیے پریکٹیکل ہی کیا جو وینیوز انڈ ایکسپوئیرز ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارا چینل it is made by youth the people who are working there they are youth and for youth actually ہے اور اس میں پورے پاکستان کے انٹرناشنلی بھی ہم ایکوال اپورجنٹیز یوت کو پروائیٹ کرتے ہیں کہ جس میں چاہے وہ انکرز بننا چاہیں نیوز انکر بننا چاہیں کوریسپونڈنٹ بننا چاہیں پوسٹ پروڈکشن میں پری پروڈکشن میں کسی بھی انگل میں کہیں پہ ہمارے ساتھ الائن ہونا چاہیں so we have ایکوال اپورجنٹیز پورڈکشن میں اور ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فورم پروائیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ان کی کوئی اچیویمنٹ ہے like کسی کیمپس سٹوڈنٹ کی کوئی اچیویمنٹ ہے ٹیکنالوجی میں ہے ایڈوکیشن میں ہے اس کے علاوہ شو بیز میں ہے کوئی ہیڈن ٹیلنٹ ہے so we are پلیٹ فورم جہاں پہ وہ اپنے ہیڈن ٹیلنٹ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور we are one call away from them ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں پہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں کہاں پہ جانا چاہیے they can come to YN and news social medium pages تو وہاں پہ they can connect us and we are the one we will broadcast them for the whole world کہ آپ کا چینل فردر آگے کن چیزوں پہ کام کرنا چاہتا ہے اور کن کن چیزوں کو اس نے target کیا ہوا ہے thank you اس میں علی میں اگر elaborate کرنا چاہوں تو میڈیا کے ساتھ جو میری وابستگی ہے that has been very fantastic so far لیکن جہاں پہ میں نے دو باتیں کی کہ ایک mainstream میڈیا ہے اور ایک social میڈیا ہے جس کو ہم digital میڈیا کہتے ہیں ان میں 95% جو aspect ہے behind the scene وہ ہے that is an earning aspect ہمارا اس وقت اس context میں ہم بالکل بھی نہیں سوچ رہے تو ابھی آپ اگر اپنے سوال as a anchor کیا تو anchor کے طور پہ ہمارے جو programs ہیں ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ابھی میں ایک program بھی run کر ہوں وائن ایلز پہ expert advice with شکیل احمد کے نام سے جس میں ہم معاشرے کے وہ elite ان ان top لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی وے میں یوت کے لیے ایک انسپیریشن ہے جن میں ہم ٹرینرز کو انوائٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنس کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی وے میں اپنے اپنی expertise ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں اپنے experiences ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں یا ایک ایسے topic کے اوپر ہم بات کریں کہ جس میں وہ یوت کے لیے ایک expert element والا advice ان کو جائے تو یہ ہمارا motive ہوتا ہے پروگرام میں بطور anchor بھی جو میری یہ thoughts ہوتی ہیں جو ایک میرا vision اور mission ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اٹ لیسٹ وہ جو نوجوان ہیں ہمارے وہ اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اس حوالے سے ہم نے لوکلی اور پاکستان کے اندر سے ہم نے ٹاک کے لوگوں کام آپ کو ملے گی لیکن ہمارے الحمدللللہ expert advice with شکیل احمد میں 50% لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو international experts ہوں جو یود کو جو پاکستانی نوجوانوں کو اپنے experiences اور ایک best advice کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہوں اگر آپ میڈیا کی بات کریں تو ultimate vision mission ہی کہ پاکستانی نوجوانوں کو ہم گائیڈ کر سکتے بہت شکریہ شکیل احمد صاحب آپ کے وقت کا ناظرین مجھے امید ہے کہ اس interview سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا خاص طور پہ یوت کے لیے یہ interview بہت فائدے مند رہا ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ